سٹوڈنٹ ویزا اگر آپ کا رفیوز ہو گیا ہے سپٹیمبر انٹیک کے لیے ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے آپ سبی کے لیے آج کی ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے کہ اگر آپ کا ویزا رفیوز ہو گیا ہے یا آپ فریش اپلائی کرنے والی سپٹیمبر انٹیک کے لیے آپ کا گیپ ہے آپ کا کوئی ورک ایکسپیرینس ہے تو کن چیزوں کا آپ نے انتہان رکھا ہے کینیڈا جو رفیوز سٹوڈنٹ ہوتے جیسے اسٹریلیا میں ان کا سکسٹرٹ نہیں ہوتا ہے کینیڈا آپ کو سیکنڈ ٹائم بھی ویزا دیتا ہے بہت سارے کیسز میں تین تین رفیوز کے بعد ویزا آجتا ہے تو کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیز ڈسکس کریں گے رفیوز جو سٹوڈنٹ ہیں کیوں ان کے لیے سپٹیمبر انٹیک کی بیسٹ ہے ری فائل کرنے کے لیے ڈسکس کریں گے دو ہمارے ویزا آرہی ہیں سٹوڈنٹ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا ویزا سپٹیمبر انٹیک کیلئے ری فیوز ہوئے ٹھیک ہے تو ایکچول ریزن جانے آپ کی اپلیکیشن کا کیا ہے بہت سارے کیسز میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کی ری فیوزل ماں لیجئے کل آیا چھیک ہے دو دن بعد آپ ری لوجھ پھر کر دیتے ہو تو جو آپ کی ری فیوزل ہوتی ہے اس کا میننگ تو سمجھئے جیسے پرپس اور ویزٹ اس میں ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں ری فیوزل نیچے آپ کو وہ چیز بھی مینچن کرتا ہے ری فیوزل میں کہ اگر آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہیں اگر آپ اپلیکیشن کے ساتھ نہیں انفرمیشن دے رہے ہو ٹھیک ہے تب ہی ری لوجھ کرنا جس میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پرپس اور ویزٹ کے کار نہیں ری فیوز ہو کیونکہ جب کیپسنوں تپلائی کرتے ہیں اس میں ملٹیپل ریزن آجاتے ہیں کئی بار آپ کی فنڈنگ بھی آجاتی ہے کئی بار آپ کی رانگ سیلیکشن آف کورس آجاتی ہے مالی جی آپ نے ڈگری کر رکھی ہے آپ کے اوورال سکس ہے تب بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے کیونکہ جو ڈگری والوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ 6.5 کی ہے تو ملٹیپل فیکٹرز اس چیز کے پیچھے آجاتے ہیں اگر آپ نے ری فائل کرنا ہے بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ دیکھئے اگر کینیڈا نے آپ کو ریفیوز کیا ہے بیان ہی کیا ہے جب آپ ان کے اوپر ورک کرو گے جو آپ کی اپلیکیشن میں بھیکنے سے ہے ویزا تو سیون بینڈ والوں کے بھی ریفیوز ہو جاتے ہیں جن کے آئلس بھی اچھا ہوتا ہے جن کا ورک ایکسپیریس بھی پروپر ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن بھی پروپر ہوتی ہے وہاں پر ویزا کیوں ریفیوز ہوتا ہے وہاں پر میٹر کرتی ہے پریزنٹیشن آپ کی ایسو پی میں آپ نے کیا پریزنٹ کیا ہے جیسے آپ کو جاب انٹرویو دینے جاتے ہیں جو رزیوم بنا کے لے کے جاتے ہیں وہاں سے جو اپنا اپوزیٹ بندہ ہوتا ہے وہ ایک ججمنٹ لے لیتا ہے کہ اس چیز کے کارن یا اس بندے کے پاس یہی چیز ہے ایسو پی سے بھی آپ کا نائنٹی پرسنٹ کیس کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ورک کیجئے اب جن سوگٹس کا ویزا رفیوز ہو گیا پہلے تو جو پرانی انفرمیشن آپ نے دیئے اس کے ساتھ بلکل بھی کوئی شہرشار نہیں کرنی ہے وہیں انفرمیشن رکھنی ہے ورک کرنا ہے تو جیسے آپ نے فنڈنگ شو کی تھی اپنا لیٹسٹ بیرنس ایک ٹی کوئیٹ جا جو لیٹسٹ ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ لے کے دینی ہے دوسرا آپ کا کورس کیوں آپ نے چوز کیا بہت ساری سٹیٹمنٹ آپ پرپس ڈیلی بیسس کے اوپر دیکھتا ہوں کورس کیوں چوز کیا وہ لکھ دیا بہت کورس ریلی بینت کیسے پلیس اس چیز کے اوپر ورک کیجئے اس کے بعد پروگریشن کیسے دکھے گی مان لیجیے آپ کے کورس میں پروگریشن دکھ بھی رہی ہے کئی بار بندے کی جو کوالکیشن ہوتی ہے وہ اوور کوالکیفائید ہوتا ہے اورپر نورپل سا ڈیپلوما لے لیتا ہے تو ویزا آفیسر پٹیگر در کے اپس نورٹ میں یہ چیز کہہ رہتے ہیں کہ you have already higher level of education then why you are taking this normal diploma so ان چیزوں کے اوپر ورک کیجئے پہلا اپنا purpose of visit کیوں آپ کی education ہے مان لیجیے آپ کا work experience ہے پہلے آپ کینیڈا کیوں نہیں گئے جب گئے پڑھا ہے وہ کیوں education میں آپ کا پڑھا ہے آپ جوگ کیوں شوڑ کے جانا چاہتے ہو آپ رننگ بزنس کیوں شوڑ کے جانا چاہتے ہو اس چیز کو پریزنٹ کرو کیوں پرٹیکلر یہی کولیگاں کورس لیا for example first time آپ سے mistake ہوگی آپ نے کوئی wrong course لے لیا second time اس چیز کو clear کیسے کرنا ہے second time اگر آپ اس چیز کی justification دے گے تب ہی آپ کا ویزا پرو ہوگا کیونکہ first time آپ نے کوئی اور course چوز کر لیا data ان کے پاس پورا ہے intention آپ کی کوئی اور تھی second time آپ نے switch کر لیا first time والی SOB میں تو آپ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ مجھے تجھے یہی course چاہیے تو second time اگر switch کیا ہے تو اس کا reason proper بتانا پڑے گا تب ہی ویزا ملے گا switch کرنے میں نفسان نہیں ہے بات اس کی explanation اچھے سے دیں گے ٹھیک ہے best time ہے re-launch کرنے کا application اگر آپ کا case refuse ہے ٹھیک ہے fresh ہے آپ discuss کرنا چاہتے ہیں ہمارا وڈسپ نمبر یہاں پر metric کر رہا ہے statement of purpose میں کوئی help چاہیے then you can also take our help but circumstances change کر کے application لگائیے اچھے طریقے سے work کر کے لگائیے اور immediately re-launch منت کیجئے اگر وہ دنی پہلے refusal ہے 10-12 دن کا 15 دن کا time لیجیے کیونکہ IRCC result دینے میں زیادہ time نہیں لگا رہا ہے 15-20-20 دن میں result آ رہے ہیں تو September intake کے لئے آپ کے پاس enough time ہے تو see you guys in the next video don't forget to subscribe on our channel and press on the bell icon thank you